اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا عالی و صحبہ دعوت و ہدایت کی ایک ہسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے قررحیق المقتوم بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیان بدر کا مارکہ مسلمانوں اور مشرقین کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن مارکہ تھا جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ کیا اس مارکی کے نتائج سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتہ تھے جنہیں براہ راست یہ نقصان عظیم برداشت کرنا پڑا تھا یعنی مشرقین یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبے اور سربلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے قطرہ محسوس کرتے تھے یعنی یہود چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا مارکہ سر کیا تھا یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے قلاف غم و غصہ اور رنج و علم سے جل بھن رہے تھے جیسا کہ ارشاد ہے تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤگے اور مشرقین کو مدینے میں کچھ لوگ ان دونوں گروہوں کے ہمراز و دمساز تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کی اب کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی تو بظاہر اسلام میں داقل ہو گئے یہ عبداللہ بن عبی اور اس کے رفقہ کا گروہ تھا یہ بھی مسلمانوں کے قلاف یہود اور مشرقین سے کم غم و غصہ نہ رکھتا تھا ان کی انعویٰ ایک چوتہ گروہ بھی تھا یعنی وہ بدو جو مدینے کے گلد و بیش بود و باش رکھتے تھے انہیں کفر اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی لیکن یہ لٹے رے اور رہزن تھے اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی قلق و استراب تھا انہیں قطرہ تھا کہ مدینے میں طاقت ورحکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ خسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے قلاف کی نہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلم دشمن ہو گئے اس طرح مسلمان چاروں طرف سے قطرے میں گر گئے لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا ترزمل دوسرے سے مختلف تھا ہر فریق نے اپنے حضبحال ایسا طریقہ اپنایا تھا جو اس کے قیال میں اس کے غرض و غائیت کی تکمیل کا قفیل تھا چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے درپردہ سازشوں دسیسہ کاریوں اور باہم لڑانے بڑھانے کی راہ اپنائی یہود کے گروہ نے کھل لم کھلا رنج و دعوت اور غیظ و غزب کا مظاہرہ کیا اہل مکہ نے کمر توڑز درپ کی دھمکیاں دینی شروع کی اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا ان کی جنگی تیانیاں بھی کھلے عام ہو رہی تھی گویا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے ایک ایسا روشن اور تاپناک دن ضروری ہے جس کے بعد عرص دراز تک نوحہ کرنے والیوں کی نوحے سنتا رہوں اور سال بھر کے بعد وہ عملاً ایک ایسی معارکہ آرائی کے لیے مدینہ کی چار دیواری تک چڑھائے جو تاریخ میں غزوِ اہد کے نام سے معروف ہے اور جس کا مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر برا اثر پڑا تھا ان قطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم ابنمات کیے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدہ نہ افقریت کا پتہ چلتا ہے اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینہ کی قیادت گرد و بیش کے ان قطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے کتنے جامعے منصوبے رکھتی تھی اگلی سطور میں اسی کا ایک مقتصر ساقا کا پیش کیا جا رہا ہے نمبر ایک غزوِ بنی سلیم بمقام قدر غزوِ بدر کے بعد سب سے پہلی قبر جو مدینہ کے شعبِ تلات نے فراہم کی وہ یہ تھی کہ قبیلِ غطفان کی شاق بنو سلیم کے لوگ مدینہ پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں اس کے جواب میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سو سواروں کے ساتھ ان پر قدر ان کے اپنے علاقے میں اچانک دھاوہ بول دیا اور مقام قدر میں ان کی منازل تک جا پہنچے بنو سلیم میں اس اچانک خملے سے بھگدر مجھ گئی اور وہ افراہ تفریقِ عالم میں وادی کے اندر پانچ سو اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے جس پر لشکرِ مدینہ نے قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قمس نکال کر بقیہ مال غنمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا ہر شخص کے حصے میں دو دو اونٹ آئے اس غزوے میں یسار نامی گلام ہاتھ آیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیارِ بنی سلیم میں تین روز قیام فرما کر مدینہ پلٹ آئے یہ غزوہ شوال دو ہجری میں بدر سے واپسی کے صرف سات دن بعد یا نصف محرم تین ہجری میں پیش آیا اس غزوے کے دوران سواء رضی اللہ عنہ بن عرفتہ کو اور کہا جاتا ہے کہ ابن ام مکتوم کو مدینہ کا انتظام سوپا گیا تھا نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرقین غصے سے بے قابو تھے اور پورا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاب ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا بلا کر مکہ کے دو بہادر نوجوانوں نے تیکھیا کہ وہ اپنی دھانست میں اس اقتلاف و شقاق کی بنیاد اور اس ذلت اور سوائی کی جڑ نوز باللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتمہ کر دیں گے چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن وحب جمہی جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبہ اکرام کو عذیتی پہنچایا کرتا تھا اور اور اب اس کا بیٹا وحب بن عمیر جنگ بدر میں گردار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا اس لیے عمیر نے ایک دن صفوان بن عمیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کوئے میں پھینکے جانے والے مقتولوں کا ذکر کیا اس پر صفوان نے کہا اللہ کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں جواب میں عمیر نے کہا اللہ کی قسم تم سچ کہتے ہو دیکھو اللہ کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں اور اہل و اعیال نہ ہوتے جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے تو میں سوار ہو کر محمد کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے صفوان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا اچھا چلو تمہارا خرض میرے ذمہ ہے میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا اور تمہارے اہل و اعیال میرے اہل و اعیال ہیں جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور ان کو نہ ملے عمیر نے کہا اچھا تو اب میرے اور اپنے ماملے کو سیغے راز میں رکھنا صفوان نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی اور زہر آلود کرائی پھر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن قطاب کی نگاہ اس پر پڑ گئی وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کی درمیان جنگ بذر میں اللہ کی عطا کردہ عزاز و اکرام کے مطالق باتیں کر رہے تھے انہوں نے دیکھتے ہی کہا یہ اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ہی رادے سے آیا ہے پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہو کر ارس کیا اے اللہ کے نبی یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار ہمائل کی آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ عمیر آیا تذرت عمر نے اس کی تلوار کے پرطلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکل لیا اور انسار کی چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ اور آپ کے خلاف اس قویز کے قطرے سے چوکن نہ رہو کیونکہ یہ قابل اتمنان نہیں ہے اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرطلہ لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں تو فرمایا عمر اسے چھوڑ دو اور عمیر تم قریب آ جاؤ اس نے قریب آ کر کہا آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے تہیے سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تہیے سے بہتر ہے یعنی سلام جو اہل جنت کا تہیہ ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمیر تم کیوں آئے ہو اس نے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں اسی کیلئے آیا ہوں آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے اس نے کہا اللہ ان تلواروں کا برا کرے کہ یہ ہمارے کچھ کام نہ آسکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو اس نے کہا بس صرف اسی قیدی کے لئے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں بلکہ تم اور صفان بن امیہ حتیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مقتولین کوئے میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو قتل کر دے تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صفان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی بشر تھے کہ تم مجھے قتل کر دو لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اے اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس آسمان کی جو قبریں لاتے تھے اور آپ پر جو وہی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلایا کرتے تھے لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفان کے سیوا کوئی موجود ہی نہ تھا اس لئے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سیوا اور کسی نے آپ تک نہیں پہنچائی پس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہاک کر پہنچایا پھر عمیر نے کلم حق کی شہادت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بھائی کو تین سمجھاؤ قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیلی کو آزاد کر دو ادھر صفان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ قشقبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش جائے گا جو بدر کے مسائب بھلوا دے گا ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمیر کی بابت پوچھتا بھی رہتا بلا کر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو چکا ہے یہ سن کر صفان نے قسم کھائی کہ اس سے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی سے نفع پہنچائے گا ادھر عمیر نے اسلام سیکھ کر مکہ کی راہ لی اور وہیں مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینی شروع کی ان کی ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے نمبر تین غزو بن قینقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا تھا اس کی دفعات پچھلے صفحات میں ذکر کی جا چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش اور قاہش تھی کہ اس معاہدے میں جو کچھ تیپ آیا گیا وہ نافذ رہے چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کے کسی ایک حرف کے بھی قلاف ہو لیکن یہود جن کی تاریخ غدر قیانت اور اہد شکنی سے پر ہے وہ بہت جل اپنے قدیم مزاج کی طرف پلٹ گئے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر دسیسہ کاری سازش لڑانے بڑھانے اور ہنگامے اور استراب بپا کرنے کی کوششیں شروع کر دی یہود کی ایاری کا ایک نمونہ اتنے ساخھ کا بیان ہے کہ ایک بڑھا یہودی شاش بن قیس جو قبر میں پاؤں لکائے ہوئے تھا بڑا زبردست کافر تھا اور مسلمانوں سے سخت ادعوت اور حسد رکھتا تھا ایک بار صحابہ اکرام کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا جس میں اوز و قدرد دونوں ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے اسے یہ دیکھ کر کے اب ان کے اندر جاہلیت کی باہمی ادعوت کی جگہ اسلام کی الفت اجتماعیت نے لی لی ہے اور ان کی درینہ شکر رنجی کا قاتمہ ہو گیا ہے سخت رنج ہوا کہنے لگا اوہ اس دیار میں قیلہ کے اشراف متحد ہو گئے ہیں واللہ ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجلس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر جنگ باس اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کرے اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشار کہے گئے ہیں کچھ ان میں سنائے اس یہودی نے ایسا ہی کیا اس کے نتیجے میں اونس و قدرج میں تو تو میں میں شروع ہو گئی لوگ جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے حتیٰ کہ دونوں قبیلوں کے ایک ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رد و قدع شروع کر دی پھر ایک اپنے مد مقابل سے کہا اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں مقصد یہ تھا کہ ہم اس باہمی جنگ کے لیے پھر تیار ہیں جو اس سے پہلے لڑی جا چکی ہیں اس پر دونوں فرقوں کو تاؤ آ گیا اور بولے چلو تیار ہیں ہرہ میں مقابلہ ہوگا اب لوگ ہتیار لے کر ہرہ کی طرف نکل پڑے قریب تھا کہ قریض جنگ ہو جاتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجرین صحابہ کو ہمراہ لے کر جھٹن کے پاس پہنچے اور فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت اللہ اللہ کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکا ہے اور اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کر صحابہ کو احساس ہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا اور دشمن کی ایک چال تھی چنانچہ وہ رونے لگے اور اوسو قجرچ کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت چار فرما بردار بن کر اس حالت میں واپس آئے کہ اللہ نے ان کے دشمن شاش بن قیس کی ایاری کی آگ بجھا دی یہ ہے ایک نمونہ انہوں گامہ اور استراب کا جنہیں یہود مسلمانوں کی صفوں میں برپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے اور یہ ہے ایک مثال اس روڑے کی جسے یہ یہود اسلامی دعوت کی راہ میں اٹکاتے رہتے تھے اس کام کے لیے انہوں نے مختلط منصوبے بنا رکھے تھے وہ جھوٹے پروپگنڈے کرتے صبح مسلمان ہو کر شام کو پھر کافر ہو جاتے تاکہ کمزور اور سادہ لخ قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک و شبے کی بینج ہی بوسکیں کسی کے ساتھ مالی تعلق ہوتا اور وہ مسلمان ہو جاتا تو اس پر میشت کی راہیں تنگ کر دیتے چنانچہ اگر اس کے ذمہ کچھ بقیہ ہوتا تو صبح شام پقازے کرتے اور اگر قدس مسلمان کا کچھ بقیہ ان پر ہوتا تو اسے ادا نہ کرتے بلکہ باطل طریقے پر کھا جاتے اور کہتے کہ تمہارا قرص تو ہمارے اوپر اس وقت تھا جب تم اپنے آبائی دین پر تھے لیکن اب جب کہ تم نے اپنا دین بدل دیا ہے تو اب ہمارا اور تمہارا کوئی لین دین نہیں واضح رہے کہ یہود نے یہ ساری حرکتیں بدر سے پہلے ہی شروع کر دی تھی اور اس معاہدے کے علی رقم شروع کر دی تھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رکھا تھا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا یہ حال تھا کہ وہ ان یہود کی ہدایت یابی کی امید میں ان ساری باتوں پر صبر کرتے جا رہے تھے اس کے علاوہ یہ بھی مطلوب تھا کہ اس علاقے میں امن و سلامتی کا ماحول برقرار رہے بنو قینقہ کی اہد شکنی جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت و شوقت سے سر پراز فرمایا ہے اور ان کا روب و دب دبا دور و نزدی ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں پر بیعت گیا ہے تو ان کی اداوت و حسد کی ہانڈی پھٹ پڑی انہوں نے کھل گم کھلا شروع دعوت کا مظاہرہ کیا اور علل اعلان بغاوت و عزہ رسانی پر اتر آئے ان میں سب سے زیادہ کینہ توز اور سب سے بڑھ کر شریر کعب بن اشرف تھا جس کا ذکر آ گیا رہا ہے اسی طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش بنو قینقہ کا قبیلہ تھا یہ لوگ مدینہ ہی کے اندر تھے اور ان کا محلہ انہی کے نام سے موصوم تھا یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سنار لوہار اور برتنساز تھے ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا ان کے مردان جنگی کی تداد سات سو تھی اور وہ مدینہ کے سب سے بہدر یہودی تھے انہی نے سب سے پہلے اہد شکنی کی تفصیل یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے امکنار کیا تو ان کی سرکشی میں شدت آ گئی انہوں نے اپنی شرارتوں قباستوں اور لڑانے بڑھانے کی حرکتوں میں بسط اکتیار کر لی اور قل فشار پیدا کرنا شروع کر دیا چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا اس سے مزاق و استیزہ کرتے اور اسے عذیت پہنچاتے حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھار شروع کر دی اس طرح جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی قاسی بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع فرما کر واض و نصیحت کی اور رجد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے ڈرائیا لیکن اس سے ان کی بدماشی اور غرور میں کچھ اور ہی ضافہ ہو گیا چنانچہ امام ابو دعوت وغیرہ نے حضرت ابن اباس سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دیری اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو قینقہ کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا اے جماعت یہود اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی ہے انہوں نے کہا اے محمد تمہیں اس بنا پر قطربی میں مرتلہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مدبیڑ قریش کے اناڑی اور ناشنائے جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہ پڑا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب مغلوب کیے جاؤگے اور جہنم کی طرف ہاں کے جاؤگے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جن دو گروہ میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا یہ ان کو آنکھوں دیکھنے میں اپنے سے دبنا دیکھ رہے تھے اور اللہ اپنے مدد کے ذریعے جس کی تائی چاہتا ہے کرتا ہے اس کے اندر یقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے بہرحال بنو قینقہ نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور سبر کیا مسلمانوں نے بھی سبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو قینقہ کی جرت رندانہ اور بڑھ گئی چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینے میں بلوہ اور ہنگامہ بپا کر دیا جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے قبر کھوٹ لی اور اپنے اوپر زندگی کی راہ بند کر لی ابن حشام نے ابو آن سے روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قینقہ کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کیلئے ایک سونار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئی یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا اس پر اس سونار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف بان دیا اور اسے کچھ قبر نہ ہوئی جب اٹھی اور بے پردہ ہو گئی تو یہودیوں نے قیقہ لگایا اس پر اس سورت نے چیخ پکار مچائی جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سونار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے قلاب مسلمانوں سے پریاد کی نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنی قینقہ کے یہودیوں میں بلوا ہو گیا محاصرہ سپردگی اور جراوطنی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبر کا پیوانہ لبریز ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام ابو لبابا بن عبد المنزر کو سوپا اور قد حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھ میں مسلمانوں کا پریرہ دے کر اللہ کے لشکر کے ہمراہ بنو قینقہ کا رخ کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گڑیوں میں قلعہ بند ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا یہ جمعہ کا دن تھا اور شوال دو ہجری کی پندرہ تاریخ پندرہ روز تک یعنی حلال ذکر قائدہ کے نمدار ہونے تک محاصرات جاری رہا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روپ ڈال دیا جس کی سنت ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست و حضیمت سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں روپ ڈال دیتا ہے چنانچہ بنو قینقہ نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دئیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان و مال آل و اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا لیکن یہی موقع تھا جب عبداللہ بن عبیعی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اسرار و الہا کیا کہ آپ ان کے بارے میں معافی کا حکم صادر فرمائیں اس نے کہا اے محمد میرے معاہدین کے بارے میں احسان کیجئے واضح رہے کہ بنو قینقہ قزرج کے حلیف تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقیر کی اس پر اس نے اپنی بات پھر دہرائی مگر اب کی بار آپ نے اس سے رکھ پھیر لیا لیکن اس شخص نے آپ کے گرے با میں اپنا ہاتھ ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو اور ایسے غزبناک ہوئے کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیاں آپ کے چہرے پر دیکھیں پھر آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس مجھے چھوڑ لیکن یہ منافق اپنے سار پر قائم رہا اور بولا نہیں واللہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں چار سو کھلے جسم کے جوان اور تین سو زرہ پوش جنہوں نے مجھے سرق سیاہ سے بچایا تھا آپ انہیں ایک ہی صبح میں کاٹ کر رکھ دیں گے واللہ میں اس سے زمانے کے گردش کا قطرہ محسوس کر رہا ہوں بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ جس کے اظہار اسلام پر ابھی کوئی ایک ہی مہینہ گزرا تھا ریایت کا معاملہ کیا اور اس کی قاطر ان سب کی جانیں بخش دی البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینہ سے نکل جائیں اور آپ کے پڑوس میں نہ رہیں چنانچہ یہ سب شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں اکثر کی موت واقع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضد کر لیے جن میں سے تین کمانے دو زرہیں تین تلواریں اور تین نیزے اپنے لئے منتقب کرمائے اور مال غلیمت میں سے قمس بھی نکالا غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمہ نے انجام دیا اللہم سلی علیہ محمد وعلا آلہی وصحبہی وسلم اللہم سلی علیہ محمد جنہاہم